اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں سر مشہدہ در آج جو ہم انسٹیوشن ڈسکس کرنے لگے وہ ہے دارالعلوم دیوبند اب دارالعلوم دیوبند ایک انسٹیوشن ہے اس سے پہلے ہم نے علیگرد پڑھا تھا وہ بھی ایک انسٹیوشن تھا پاس پیپر کے ایک کوسٹین میں نے آپ کے سامنے لکھے آپ دیکھیں لکھا ہوئے علیگرد اور دیوبند مومنٹس علیگرد اور دیوبند مومنٹس had great contrast in their views علیگرد مومنٹ کے جو views تھے اور جو دیوبند مومنٹ کے جو views تھے ان میں بہت زیادہ contrast ہے وہ ایک دوسرے بہت ڈیفر کرتی ہیں ان کے مشن بھی ڈیفرنٹ تھے دیئر لیڈرز ور ایر ڈرائگر ڈران ویٹ ایچ ارہ علیگرد اور دیوبند کے جو لیڈرز تھے وہ آپس میں ایک دوسرے پر ڈرائگر ڈران تھے ایک دوسرے کے مخالف تھے ڈسکس کریں بتائیں ایسا کیوں ہے اور یہ پاس پرپر کا question ہے میں تو خیر آپ کو دارو علوم کے ایٹوزی تمام باتیں بتانے کوشش کروں تاکہ اس میں سے کوئی بھی question پوچھا جائے تو آپ سمجھ سکیں لیکن اس question سے آپ کوئی understanding میں ایک بات آ رہی ہے علیگرد بھی ایک reforming movement سے جس نے education پھیلائی دیوبند بھی ایک reforming movement سے جس نے education پہ کام کیا دونوں نے education پہ کام کیا لیکن دونوں کی approach different تھی علیگرد مومن سر سید احمد نے چلائی ہے تو وہ ذرا rational person تھے انہوں نے اپنی education میں western education جو انگریزوں کی تلیم ہے جو ideas ہیں جو ان کا lifestyle ہے اسے promote کیا علیگرد education میں لیکن جو دیوبند movement ہے یہ conservative movement تھے اس نے just انگلیش کو ignore کر دیا اور عربی پہ focus کے total islamic culture پہ اس نے focus کے باقی detail ہم بعد میں پڑھیں گے آئیں بسم اللہ کرتے ہیں background ڈارو للوم کا background کیا ہے دیکھیں independence کے بات 1857 کے بات مسلمانوں کا کوئی حال نہیں تھا وہ socially economically سیکالوجیکلی ہر طرح سے ایکسپلائٹ ہو چکے تھے اور صرف سوشلی ڈسٹرپٹ نہیں ہوئے تھے ان کے جو بیہیوئر ہیں مسلمانوں کا وہ بھی بہت خراب ہو چکا تھا ادھر سے انگلیش گورنمنٹ ان پر بلیو نہیں کرتے تھے ادھر سے مسلمان بھی ان پر بلیو نہیں کرتے تھے لیکن پاور میں انگریز تھے جن کے وجہ سے حالات خراب ہو رہتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے تھے نہ وہ ہماری عزت کرتے تھے تھرڈ پوائنٹ ہے اب ایشو یہ ہوا کہ بریٹش جب پاور میں آئے دیکھیں اب اگر مسلمان ہیں مسلمانوں کے اندر تبلیغی جماعتیں جو اسلام پھیلاتے ہیں اسی طرح جب سب کانٹیننٹ میں انگریز آئے تو انگلیش مشنریز رہے ہیں وہ کیا تھی یہ وہ مشنریز تھی جو مسلمانوں کو کرسٹین بنانے بنانے کی کوشش کرتی تھی تو اب ہوئی ہو رہا تھا کہ مشنریز اپنا افیکٹیولی کام کر رہے تھے لوگوں کا فیت محفوظ نہیں تھا مسلمانوں کا فیت محفوظ نہیں تھا وہ کرسٹین بن رہے تھے نیکسٹ ہے نیڈڈ پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس انسٹیوشن ہمیں ایک ایسا پولیٹیکل انسٹیوشن بھی چاہے تھا ریلیجیس انسٹیوشن بھی چاہے تھا اس سے پہلے الیگر مومنٹ آئے الیگر مومنٹ یہ ٹوٹل ویسٹرن ایڈوکیشن پر فوکس کے جس کی وجہ سے اسلام سے نظریات لوگوں کے ہٹ گئے ہٹ رہے ہیں لیکن اب بھی بھی ہم جب سائنس اور اسلام قرآن کو ملانے کوشش کرتے ہیں کئی جگہ ہمارا گمراہ ہونے کے چانسز ہوتا ہے لیکن سائنس اتنی ایڈوائسمنٹ کر چکے ہیں اس وقت آج سے سو سال پہلے آپ دیکھیں دو سو سال پہلے دیکھیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام اور قلیم کا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ریلیجیس انسٹویشن اور جو اسلام پھلانے کے بھی کام کرے اور ساتھ پولیٹیکل انسٹویشن بھی پولیٹیکلی بھی ہمیں ہیلپ کر سکے دیکھیں پاور سٹرکچر میں پولیٹکس کے بہت امپورٹنس ہے اب انڈین پاور سٹرکچر میں جب تک مسلمان پولیٹیکل سٹرونگ نہیں ہو سکتے تو وہ اپنے رائٹس کس طرح لے سکتے ہیں اب اور کیا ہو رہا تھا بائیکارٹ اگینس ویسٹرون ایڈوکیشن اب وہاں کے جو مسلمان تھے نا وہ اپنے بچوں کو سکول میں نہیں بھیجتے تو وہ کہتے تھے یار یہ ویسٹرون ایڈوکیشن سسٹم ہے انگریزوں کا لائے ہوا سلیب ایس ہے یہ غلط غلط چیزیں پڑھائیں گے جس کی وجہ سے مسلمان کے ان کے بچے دین سے ہٹ جائیں گے منحریف ہو جائیں گے تو دارالعلوم آنے سے پہلے یہ بیگراؤنڈ چل رہا ہے کہ حکومت پہ بالکل بلیو نہیں کرتے حکومت جو انگلیش ہے وہ مسلمان پہ بلیو نہیں کرتے مسلمان اپنے بچوں کو تلیب نہیں دلوار ہے تو اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انڈیا کے ایک شہر ہے دیوباند دیوباند میں ایک آرگنیزیشن بنی جس کا نام تھا دارالعلوم دیوباند دے کے نام پہ فوج کریں دار دھر الالعلوم علوم کا علوم کا گھر علم کا گھر یا ہاؤس آف نالج تو ایک ہاؤس آف نالج بنا یہ دارالعلوم بنا اب دارالعلوم میں ٹیچر کون سے تھے موسلی مدرسہ رحیمیہ کے ٹیچر تھے مدرسہ رحیمیہ کون ہے جس میں شاہ ولیولا صاحب نے پڑھایا تھا موسلی مدرسہ رحیمیہ کے اس میں ٹیچر تھے اس کی فاؤنڈیشن ایٹین سکسٹی سکس میں ہوئی چٹہ انڈیا کے شاہ چٹہ میں اس پہ پراپر ورکنگ تین مارچ اٹھان سو سرسٹھ میں ہوئی اس کے جو فرسٹ ٹوڈنٹ تھے وہ مولانا محمود الحسن تھے اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ اس انسٹیوشن کے مولانا محمد یکوب تھے اس کے فرسٹ مولوی محمد محمود تھے اور ان کی جو فیس تھی وہ ففٹین روپیز پر مانت تھی ہر مہینہ انہیں ففٹین روپیز ملتے تھے اور فرسٹ انچارج محمد قاسم ننوتوی یہ فرسٹ انچارج ہے مطلب جو سب سے پرومننٹ نام ہے وہ ان کا ہے کیونکہ انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے افتار والعلوم کو پھر اب ہوا یوں کہ یہ ایک یونیورسٹی بن گئی اس نے پھر اپنے جس طرح سب کیمپس کھولنا سٹرارٹو اور ایک وقت یہ ہے کہ انڈیا میں یہ سیکنڈ لارجسٹ اسلامی یونیورسٹی بن چکے تھی اب اس کے بیسک پرنسپل دیکھ لیتے ہیں اب یہ دارالالوگ دیوبند کس طرح چلے گا تو اس کے حصول مولانا قاسم ننوتوی نے بنائے ہیں اب انہوں نے کیا بتایا ان کے بارے انہوں نے کہا ہے سٹیپس فار کولیکٹنگ ڈونیشن ہم یہ تو دارا چلے گا اس پر کچھ خرچیں ہیں گے وہ خرچیں ہم ڈونیشن کولیکٹ کیا کریں گے ہر بند سیکنڈ ہے پرمنٹ ریزیڈنٹس آف سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں انہیں ریزیڈنس ہم لارڈ بھی دیں گے ورنہ سٹوڈنٹس کا مسئلہ یہ ہے جب پڑھنے یہاں آتے ہیں ان کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں تو وہ کیا کریں گے تو سٹوڈنٹس کو پرمنٹ ریزیڈنس دیں گے یہ بہت اچھا سٹیپ تھا تھرڈ تھا کوارڈینیشن امونگ ٹیچرز اب سٹوری یہ ہے کہ دارالالولوم ایک انسٹیوشن ہے جہاں بچے پڑھنے آتے ہیں اب اگر ہر ٹیچر کے آپس میں کوارڈینیشن رہے گے مل جلگر چلیں گے تو سٹوڈ ٹیچرز کے لئے اچھا ہے ان کا بھی نالیج پڑھے گا سٹوڈنٹس کے لئے بھی اچھا ہے تو انہیں کہا ٹیچرز کے لئے میں کوارڈینیشن ہو گئے فورتھ ہے ایڈیوکیشنل سلیبس ہوگا اب بار سنیں ایڈیوکیشنل سلیبس کا مطلب کیا ہے دارالالولوم میں جو مین فوکس ہے وہ اسلامی ویلیوز پر ہے جو مین فوکس ہے وہ اسلام اس کی ہسٹری آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر ہے انگلیش کو انہوں نے اگنور کی ہے انگلیش موڈرن ایڈیوکیشن کو اگنور کی ہے لیکن یہاں ایڈیوکیشن کا مطلب ہے انگلیش ایڈیوکیشن نہ ہو لیکن آپ جو ہلکے پھلکے دنیا دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں وہ سلیبس کا حصہ ہوں گی اب جو ادارہ علوم دیوبند کا ادارہ بنے گا کوئی بھی کسی اور انسٹیٹیوٹس کا اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتا آپ نے کوئی نئے پلیسز آئیڈ نہیں کر سکتی اور ادارےوں وہ کہیں نہیں آپ اس طرح کا سلیبس کریں اس طرح کی پلیسز میں نہیں ہمارا جو ادارہ انٹرفیرنس ہوگا کسی کے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی ڈونرز اینڈ پریچرز ڈونیشنز ہم کلیکٹ کرتے رہیں گے ادارہ جو چلانے اور پریچرز ہم پریچنگ بھی کریں گے لوگوں تاکہ یہ چیز بھی پھلائیں گے کہ آپ اداروں علوم کیا چیز ہے آپ اسے سپورٹ کرو اور یہاں ایڈمیشن لیں نیکسٹ ہے نو پرمنٹ انکم آپ نے پیچھے پڑا مولوی محمد محمود کی ففٹین روپیز پر منت انکم تھی لیکن وہ فکس نہیں تھی یہ کیونکہ ڈونیشنز تھی ڈونیشنز سے جتنے پیسے آ جاتی تھے ان پاس پیسوں کو پھر ٹیچرز کی پیمنٹ ڈسٹیبیوٹ کر دیا جاتا تھا تو پرمنٹ انکم نہیں تھی جتنے ڈونیشن آئے گے اس کے حوالے سے چیزیں ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے نیکسٹ ہے موڈ آف انسٹرکشن اب ان کی جو بکس ہیں ان کی کلاسز ہیں وہاں کس طرح کی انسٹرکشنز دی جاتی تھی فیسٹ ہے اردو اردو پڑھائی جاتی تھی کیونکہ اربانائز سیکشن تھی زیادہ لوگ پاپلر لینگوچ اردو تھی کیونکہ مغل دوروں سے چلتی آ رہے تھی تو اردو پڑھائی جاتی تھی نیکسٹ ہے ارابک ارابک بھی پڑھائی جاتی تھی سمجھائی جاتی تھی دی وجہ کیتھولوجیکل ریزن تھیولوجیکل کہتے ہیں ریلیجیس فلیپس کو آپ کا جو اسلام ہے وہ عربی میں ہے آپ کا قرآن عربی میں آپ کی حدیثیں عربی میں ہیں تو عربی کو بھی پڑھائی جاتی تھی میں نے آپ کو پہلے کہہ داراللوم دیوبن میں مین فوکس اسلامی ویلیوز پر پرشین بھی پڑھائی جاتی تھی پرشین کیوں پڑھائی جاتی تھی کیونکہ کلچر اور لیٹریری ریزن تھی مغل دور میں نا پرشین لینگوچ مغلوں کی زبان تھی دربار کی زبان تھی اور اردو لینگوچ سب لوگوں کی زبان تھی دربار سے بھائی لوگوں کی تو ہمارا جو کلچر تھا وہ پرشین میں پرزرو تھا لینگوچ میں تو کلچر کو سمجھانے کے لیے پرشین پڑھائی گئی یہاں میں نے لکھا ہوا ہے no english no western education باقی سب چیزیں ہیں لیکن english نہیں ہیں western education نہیں ہیں کیونکہ اسلام کو فوکس کر رہے ہیں اور اس معاملے میں یہ conservative تھے اس چیز پہ یہ نہیں سوچتے تھے اب نیکسٹ ہے education pattern اور objective اب education pattern کیا تھا انہوں نے مطلب education کس طرح یہ دیتے تھے جو ان کا syllabus تھا انہوں نے syllabus درسہ نظامی ابھی بھی چلتی ہے اور ان کا جو curriculum تھا جو syllabus تھا actual اس میں شریعہ فقہ تصوف وغیرہ آ جاتے تھے اب total جو syllabus کی four stages تھی مطلب آپ four stages سے گزرتے تھے تو آپ کا syllabus cover ہوتا تھا اور تقریبا جو first three stages ہیں ان میں 8 سال لگ جاتے تھی یہ آپ کی basic education تھی مطلب جسے ہم 14 class کے education کہہ دیتے ہوں پھر اس کے بعد 14 stage میں ہر student independent ہوتا تھا اور اپنا subject جنتا تھا کہ کس میں کرنا ہے شریعہ میں کرنا ہے فقہ میں کرنا ہے سبوف میں کرنا ہے کس میں آپ نے higher education حاصل کرنی ہے اب اس دھارال علوم دیوبند کے objectives کیا تھے سب سے پہلے objectives تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو educate کرو کس میں قرآن میں حدیث میں تفسیر میں فقہ میں کیوں کیونکہ انسلام اپنی مسلمانوں کو جب تک پتہ نہیں ہوگا اسلام کہ وہ آگے کیسے بڑھ سکتے کیونکہ اس سے پہلے علی کر moment آئی ہے اس نے قرآن پر فوکس نہیں کیا اس نے modern education پر فوکس کیا modern education تیم modern teacher تھے انگلیش teacher تھے انہیں قرآن کا پتہ نہیں تھا جو لوگ جنہیں قرآن کی سمجھ نہیں تھی وہ قرآن سے دور ہونے لگ تو ان کا فوکس تا قرآن education جو قرآن حدیث کا knowledge ہے یہ سب سے پہلے ہو اسلام knowledge اسلام اختوار اسلام treatment یہ سارے چیزیں دی جاتے تھے moral value of رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم آقا پاک صلی اللہ علی وآلہ سلم کی زندگی کا بتایا جاتا تھا کہ وہ زندگی کس طرح ہزرتے تھے ان کے approach کیا تھے تاکہ لوگوں میں مورال values پیدا ہو جائیں وہ تو پبلک اسلام material انہوں نے اسلام material پبلش کیا مطلب قرآن حدیث کی سمجھ آنے لگ گئی تو اس پر نالج بھی تو پبلش کرتے تھے تاکہ عام لوگوں کو سمجھ آجائے teach noble deeds لوگوں کو اچھے بھی ورد دکھے اب ہوا یوں ہے کہ جب ایٹسن فیفٹی سیون کے جنگے ازاد ہی ہوئے نا تو سب غلطیوں کا ذمہ مسلمان کو کنسیڈر کیا کیا جب ان پر مسلسل oppression ہوا تو نتیجے میں مسلمان کے behavior بھی خراب ہو گیا نا تو پھر مسلمان کے behavior کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنے بھی institutions ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے اس میں مسلمان کی moral values کو improve کیا جائے ایکشن against anti muslim policies اب anti muslim policies آ جاتے تھی مطلب اگر کوئی جوس بھی آئی ہیں تو جوس میں مسلمان ہوں سائی لائن کر جائے ہر طرح کی جو پلیس تھی اس میں مسلمان کو سائی لائن کیا رہا تھا تو وہ actions لینے جن سے مسلمان کو سائی لائن نہ کیا جا سکے پورے پاکستان میں پورے سب سب کونٹیننٹ میں اس طرح کے institutions پرموٹ مسلم یونٹی مسلمانوں کے اندر جو سینس آف یونٹی پروڈیوز کرنا ہے جو کہ نہیں تھا سرو دار علوم ڈیو ور نے سرو کیا کیا ریلیجیس ایڈوکیشن آف مسلم مسلمان کے ریلیجیس ایڈوکیشن میں ہیلپ اوٹ کیا دیفنیٹ کیا ہے مدرسر فاؤوڈیشن اب مدرسر بننے لگے مدرسر تو بن رہے تھے اسلام ایڈوکیشن بھی جا رہے تھے لیکن انہیں پولیٹیکل لیول پر بھی ایوائیڈ کیا جا رہا تھے کہ اپنے رائٹس کس طرح حاصل کرنا یہ ایک اچیویمنٹ ہے پرووک اسلام تھوٹس اسلام تھوٹس پرووک ہو جب اسلام لیٹریکچر ہائی چیز آپ اسلام وے میں پروڈیوس کریں تو اسلام تھوٹس کریئٹ ہو ہے اس جو سرویس دیو بند کسی نیشنل انٹرلیشن آل پر مطلب بہت پرموٹ کیا گیا اس تریف کی گئی ایک اچھا ادار ہے جو اس طرح بچوں کو تلیم دے رہ ہے یہ ساری ٹرس ہیں ویل فیرز ہیں اسٹیبلشمنٹ اف دار الفتح انہوں نے اپنے اندر ایک اور انسٹیوش بنایا دار الفتح دار مطلب گھر فتح کامیابی کا دروازہ اس میں ریلیجیس ہوں ایکانومک ہوں یا سوشل ہوں کوئی بھی چیزیں کسی بھی طرح کے ان کو کس طرح آپ نے ایکسلنس حاصل کرنی انفرمیشن دی جاتی تھی جوبز کریشن کی جب ادارے بنے جوبز کریشن جب پڑھے لکھے لوگ تھے تو جوبز تو آنی تھی اب انہوں نے قرآن کا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا دیوبند میں ایک سٹوڈنٹ تھے ایک تیچر محمود الحسن صاحب محمود الحسن نے قرآن کا اردو میں ٹرانسلیشن کی اب آپ سمجھ دیکھیں جو قرآن پر تجمہ پڑھ رہتے اب جب اردو کے ساتھ پڑھیں گے تو انہیں انڈرسٹیننگ ہیں گی مطلب بڑی سو دست ترہا کی سپیچ جنہ لوگوں کے دلوں پر اثر کیا نیکسٹ انہوں نے جو کام کیا جیسے آریہ سماد ہندو مومن سے مسلمانوں کے حلاف ظلم کرتے تھی انہیں ہندو مسلمانوں کو ہندو میں بھی کوشش کرتی تھی تو اس طرح ہندو ہندو آرگنیزیشن تھی یا کرسچن آرگنیزیشن تھی یہ ان کے خلاف رڑی آویرنیس کریئیٹ کی نیکسٹ ہے کنٹیبیشن ٹو مسلم پریس مسلم پریس مسلمان کا مسلمان کیا چاہتے ہیں مسلم ایڈیالوجی کیا ہے تو انہوں نے اپنے پریسز میں اس طرح کے ریزالے بنے نیکسٹ جمعیت علمہ ہند مومنٹ اب جو دیوبند کے ٹیچرز تھے تو انہوں نے ایک آرگنیزیشن بنے دیوبند علمہ جسے ہم کہتے ہیں جمعیت علمہ ہند مومنٹ الیکشن میں آپ کو یہ نام بھی سننے میں ملتا تھا اس دور میں جب الیکشن ہوتے تھے تو یہ ایک جماعت بن گئی تھی انہوں نے پورے انڈیا میں پھلا دیا تھا اس کی برانچ کھول دی تھی اب آپ سے یہ پوچھا گیا سٹوڈنٹ کی بھائی کے بات کرتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے اگر ہم فارمیشن کے بات کریں جو الیگر انسٹوشن ہے وہ ویسٹرن ایڈوکیشن پر بیس کیتی ساری ایڈوکیشن ویسٹرن تھے انگلیش تھی لیکن جو دیو بن انسٹوشن ہے ان کی جو فیور تھا اسلام ایڈوکیشن پر آئی اسلام ایڈوکیشن کی بات کرتے تھے اگر ایڈوکیشن کی بات کریں تو الیگر والے کی ایڈوکیشن لبرل تھی اسلام سے ریلیونٹ نہیں تھی ہر طرح چیزوں کو الاغ کر دیتے تھی آپ کو علم مل رہے ہے کسی بھی لینگویج کا مل رہے آپ کر لیں لیکن جو دیوبند والے ہیں ان کی کنسر ویٹیو تھی مطلب بیسی ہر چیز کو ایڈوکیشن ان کا اسلام کی تعلیمات سے تھا اگر نیکس پلیس کی بات کریں ان کی پلیس بریٹن سے آ رہے تھے تو وہ انگلیش کے ساتھ بہت تٹیش تھے اور وہ سمجھتے تھے اس ٹائم انگریز کے خلاف نہیں جا ستے تھے تو انگریز کی جو پریفرنس تھی انہیں سلیبس میں ایڈ کر دیتے تھے لیکن جو دیو بند ہیں ان کا لائف سلیل اسلام بناتے تھے ریلیجن اور جہاد کی بات کریں تو علی گر یونیورسٹی میں ریلیجن کوئی اتنا فوکس نہیں کیا گئے نہ کہ جہاد کو فوکس کیا گئے علی گر مومنٹ میں صرف یہ کہا گئے کہ تلیم حاصل کرو لیکن دیوبند میں جہاد کو فوکس کیا گئے مسلمانوں کو یار اگر آپ رائش لینے تو آپ کو جہاد کرنا پڑے گا ہر حال میں اور ریلیجن میں تو ہنڈر پسنٹ کی اس میں بات ہیں فور ان پلیس تھی فور ان کہتے ہیں باہر کے پلیس تھی تو یہاں جو فور ان پلیس تھی تھی باہر کے پلیس تھی جیسے برٹن سلیب برس پڑھیں گے اسی طرح بچوں کے پلیس بنیں گے لیکن دیوبند ندوات علماء کو ڈسکس کریں گے اگر آپ سی ایس پی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں اور سپورٹ نہیں کر سکتے تو سمپل ہمارے چینل کی پلی لیس میں جائیں آپ کو بہت سانی ہوگی مجھے ضرور دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ